اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں جو چیزیں جائیں گی ان میں سب سے پہلے تو یہ چابل ہے ان کو میں نے بھگو کے دھو کے بھگو دی ہے اس میں ہم یہ علو ڈالیں گے ان کو بھی میں نے دھو کے کیوبز میں کٹ لی ہے اس میں یہ درک لسن کا پیس جائے گا ایک بڑا چمچ اور مسالوں میں اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمچ نمک ایک ٹی سپون جو ہے وہ لال مرچ ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ کرشٹ چلی ہے ریڈ دھڑا مرچ تھوڑی سی میں نے یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ لی ہے یہ ون ٹی سپون جو ہے وہ سکدنی ہے پساوا یہ ون ٹی سپون جو ہے وہ بھناوا پساوا زیر ہے اور یہ درمیان میں جو حظر آرہا ہے یہ سابت گرم مسال ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں جائیں گے یہ پیاس ٹماتر ہری مرچ اور یہ چکن کیوبز ہیں یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی آپ کی مرضی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں اس میں ڈالوں گی تو آئے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ اکڑائی میں میں نے پیاز لالو نیکلے ڈال ہے اسی کے ساتھ جو میں اپنا یہ سابت گرم مسال ہے یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم پیاز کے ساتھ ہی پیاز کرنے گے اپنے گرم مسالے کو دیں گے اب جیسے ہیے تھوڑا سا پیاز ڈال دیں گے جیسے ہیے ہمارا پیاز براؤن سا ہو گیا اب ہم اس میں اپنے ٹماٹر اور یہ جو سارے مسالے جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو خوڑا ساتھ ہم بھوم دیں گے اور اسی کے ساتھ یہ جو ہم اپنے آلو کاٹے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اور آلو ہم اس کو 3 سے 4 منٹ تک آلو اور مسالہ جو ہیں اس کو ہم مون لیں گے 4 سے 5 منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے اپنے مسالے میں بھونے اور اس کو بھونتے ہوئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی سارتا ساتھ کیا تھا یہ اتنا پانی آئٹ یہ ہے جس سے کہ ہمارا مسالہ لگے نہیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالتے سیلسل تھوڑا پانی ڈال کے میں نے اس کو بھونگ لیا اب ہمارے جو آلو ہیں وہ ہافٹ دن ہو گئے ہیں اور اب باتی جو ہے وہ ہمارے چاولوں کو ساتھ ہو گئے ہوں گے آلو کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ کچھے نہ رہے لیکن اتنا بھی نہیں بلکل پوک بھی نہیں کرنا جب چاول اس میں ڈالیں تو وہ بلکل ایک ہلوگا سا اس کا بنگی ہے تو اس لئے ہم نے ہاپ ڈان کرنی ہے اپنے آلو اب ہم اس میں پانی اٹ کرنے لگیں پانی آپ اپنے چاول کی ساپ سے اس میں ڈال کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا پانی کریں گی آپ نے چاول کیتے ہیں میں ایک کلو چاول کے ساتھ بنا رہی ہوں اور میں اندازے سے ہی پانی ڈالیں گی اور اب اس اسٹیج پہ میں میں یہ جو آپ کو چکن کی اٹھائی تھی یہ اس میں ڈال دیں گی ساتھ میں اس میں یہ جو ہری مرچی ہیں یہ میں کٹ کے اس میں ڈال دیں گی اور جیسے ہی پانی کو یہ جوش آئے گا اس میں ہم اپنے چاول ڈال دیں گی اور یہ دیکھیں یہ پانی کو جوش آگیا اب ہم اس میں جو ہے اپنے چاول جو ہے بگیو میں وہ اٹ کر رہی ہیں یہ اب ہم نے اس میں چاول ڈال دیں گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاول جو ہے اس کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو چاول ہے اس سے اتنا اوپر آپ کا پانی ہونا چاہیے جو ایک نورمل اس کا ریشو ہوتا ہے چاولوں کا باقی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے کٹ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ تقریبا ہمارا خوشک ہو گیا خوڑا سا ہی رہ گیا اب اس سٹیج پہ ہم اس پہ جو یہ زیرہ ہے یہ اپنا اس پہ اوپر ڈالیں گے ہم نے پہلے آپ کو دکھایا بھی نہیں اور ڈالا بھی نہیں تھا لیکن اس سٹیج پہ ہم جو یہ زیرہ ڈال کے یہ زیرہ ڈھو کے سکا کے رکھتی ہیں سا سکرہ اس لیے بلا جیزہ کا آپ ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ میں دس سے پندہ منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی اور یہ ہمارے جو آلو کی تہری ہے یا آلو والے چاول جو ہے یہ ریڈی ہو جائیں گے اور اب ہم اس کو دم لگائیں گے دس سے پندہ منٹ یہ دیکھیں جی دس سے پندہ منٹ ہم نے اس کو دم پہ رکھا ہوا تھا اب ہم اس کا ڈھکنا اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں ہمارے آلو کی تہری یا آلو والے چاول جو بھی آپ اس کو نام دے دیکھیں اب ہم اسے ریش آؤٹ کرتے ہیں لیں جی یہ ہماری تیار ہو گئے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضرور ٹرائے کریے گا لائک کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اس کو ہم سرب کر رہے ہیں یہ بندی رائتے کے ساتھ اور بندی رائتے کی ریسپی بھی جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہوگی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو اچار کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے میں اس کو بندی رائتے کے ساتھ سرب کروں گی اور اب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور تھینکیو فور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ